اپنے یاسر صاحب نے جس کا اثمام کیا تھا تو ہم کسی گاؤں میں چائے پینے گئے تو وہاں الیکشن بالوے آئے تو انہوں نے ہمیں اٹھا کر وہاں بولا جی آپ کا یہاں پرمیشن نہیں ہے تو ہم چلے گئے تو یہ پہلی بار نہیں کہ ہمیں کسی گاؤں سے نکالا گیا ہے لیکن ہمیں عادت ہے ہم روتے نہیں ہیں کیونکہ چاہے آج کی ایڈمیسٹریشن ہو یا کوئی بھی جو پرانے ایڈمیسٹریشن تھی یہ ہمارے لئے پچھلے بیس پچیس سال سے یہ معمول کی چیز ہے جیل جانا ہمیں تنگ کرنا لیکن پھر میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ابھی عمر عبداللہ صاحب کا کہ بھئی ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا ہے اور یہ جی انہیں ہنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کروا رہے ہیں تو میں نے کوٹ ٹویٹ ان کو کیا اور وہ آرڈر چپکا دیا ریفر کر دیا جس میں ہمارا بھی کینسل کیا ان کا بھی کینسل کیا اور ان کا کینسلیشن اسیشیل گوڈ ڈ بیڈ میں آتا ہے ان کا کینسلیشن بیڈ کینسلیشن ہے ہمارا کینسلیشن گود کینسلیشن ہے چاہتا ہم بتایا کہ میں نے یہاں ہے کہ میں یہاں تک ٹویٹ اور چکٹھ پھر گھر آگے آپ کے سالے کتنا جوٹ بولوگے ایک آرڈر ہے آرڈر میں انسی کے دو ہیں اور ایک ہمارا ہے اور جنرل آرڈر ہے اس کو کینسل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اتنا جوٹ there is a limit اور میں نہیں رسپونسبل اب اگر آپ کو دسٹر کپارہ میں لوگ نہیں آتے ہیں آپ کو لالپارہ میں چھوٹے ینگ بچے پیچھے دوڑتے ہیں گاڑی کے کہ صاحب آپ نے چیف پنیسٹر کچھ پرامیس کیا تھا پھر آپ نے دیا کہ وہ میری گلتی نہیں ہے آپ کو وہاں لوگ نہیں آرہے ہیں وہ میری گلتی نہیں ہے آپ گلی گلی جا رہے ہیں وہاں دس آدمی بیس آدمی کے علاوہ آنی رہا ہے وہ دیٹس آنٹ می فالت وہ لکھتے ہیں اننرد ارے اپنے یہاں تو آنتی نہیں ہوتا ہے لوگوں کا اننرد تو وہ ہو گئے ہیں but all I can say that he is trying to create a narrative for his defeat میں ندامت سے کہتا ہوں یہ لوگوں کا ہے سب لوگوں کو vote ڈالنا ہے we are confident we will win and he is creating a narrative for his defeat the robbers of 87 are creating a narrative a hypothetical narrative کہ why they lost کہ جی ہمیں ورنہ آپ مجھے بتائیے وہی law ان کے وہی law میں ہم نے آج بانڈی پورا میں گیا z plus security ہے so called میری z plus ذرا پوچھئے وہاں گے ssb کو کیا ایک گاڑی کوئی اس نے بند رکھی تھی کل میں وہاں پرسک کپارا میں تھا ہمیں جانے نہیں دیا وہاں بولا یہ وی آئی پی صاحب آئے ہیں تین جو روٹس بند کیے گئے تھے صرف ایک روٹ چالو رکھا تھا سڑکے بند کی جاتی ہیں ان کے لیے ہمیں نہیں وہاں جانے دیا جاتا ہے ہمارا جو تھا آج بانڈی پورا میں was there any ایک پولیس والا کہیں دیکھا ہے آپ نے جب ہم آج تھے وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں سب مست چل رہا ہے but we don't cry we don't mourn ہم cry babies نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں عادت ہے اس کی but یہ لوگ دنیا کی ساری facilities ان کے پاس ہندوستان کے پرائم نیسٹر کے بعد I think the most heavily guarded people and then they have this audacity to talk about us ہم مارے بارے میں بولے stop lying about us in fact ہم ایک چٹھی لکھیں گے ابھی election commission کو کہ کیا آپ کے پاس moral code of conduct میں کوئی space ہے کہ جو بندہ لگاتا جھوٹ بولے does it constitute to a moral code of conduct violation اتنا جھوٹ کہ ایک order میں ان کا نام بھی ہے ہمارا نام بھی ہے وہ victim ہے اور ہم victor ہیں جبکہ traditionally وہ ہمیشہ victor رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ victim رہے ہیں so this victimhood has to end let him introspect کہ لوگ کیوں نہیں ان کو آرہے ہیں وہ بیٹر ہوگا rather than attacking us on everything he's got delusional کچھ بھی ہو جی وہ کرا رہے ہیں save والے کرا رہے ہیں ارے ہر لوگ نہیں آرہے ہیں save والے کرا رہے ہیں save والے بیزی ہیں میں کل وہاں تھا آپ نے وہ وائرل ہوا کل پکچر وہاں لوگوں کی وہ کتار ہی کتم نہیں ہو رہی تھی کل رات کے ڈائی تین مجھے تک تمہیں جوائننگ کرا رہا تھا میں جوائننگز کے ساتھ تین تین چار چار ہزار لوگ دن کے جوائننگ کرتے ہیں جتنا میرے گھر وہاں جوائننگ کرنے کے لیے آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں اتنا چار دنیاں وہاں لوگوں سے نہیں ملے آؤٹریچ میں سوڈیوڈا ہے سوڈیوڈا ہے آپ کیوں نہیں دنیاں کرا رہا ہزار آپ کیوں آپ کیوں جو نے آپ کو سلا دی وہاں لڑنے کے لیے کہ آپ کی در ہیں لوگ اور یہ وکٹم ہو اور یہی دنیاں دیکھیں میری بات سنیئے میں نے زندگی میں کبھی بندوق نہیں اٹھائی سائرے بندوق دشمت میں نے بندوق اٹھائی مجھے سمجھ نہیں آتا میں ملٹن کپ سے بنائی ایٹی سک سے ایٹی نائن میں بریٹن میں پڑھتا تھا میری پڑھائی ختم ہوئی شاید سپٹمبر اکٹوبر میں گھر آیا اس کے بعد میں یہاں تھا جیسے کسی جگہ چھاپا پڑتا ہے ایسے چھاپا پڑا میں بھی وہاں تھا میں کسی اور سے ملنے گیا تھا تب تو پوچھنے نہیں تھے ٹوریسٹ کو معلوم نہیں ہے یہ تب لنڈن میں تھا تب اگر ایک جگہ کوئی ملٹنٹ ہوتا تو اردگرد پانچ سو آدمیوں کو اٹھا کر لیتے تھے ویسے مجھے بھی اٹھا کر اب ٹوریسٹ کو تو معلوم نہیں ہے ویدن ڈیز مجھے چھوڑا گیا کہ یہ تو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دوں this is the entire history جب میں وہاں تھا تو ملٹنٹ کہاں سے بنا کبھی وہ ملٹنٹ بالتے ہیں فادر ان کے بولتے ہیں پاکستانی ہیں جو انہیں ایکسل شیئر کو انٹرویو دیا تھا پھر یہ بولتے ہیں یہ بی جے پی کی پروکسی ہے یار اب میں ہوں کیا میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں let them stick to one thing what i am ان کا کیا ہے basically they have run out of excuses i will just tell عمر عبداللہ one thing آپ لوگ انہیں بتی سال حکومت کی اٹھائیس سال آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں تھے دس میں سے نو ستائیس ممبر آپ کے مہنگے آپ کو الیکشن لڑنا ہے i think you should fight on the basis of those 32 years and those 27 پارلیمنٹ you cannot fight on the basis کہ ڈائے سال ایک بندہ آیا ہے اس نے اتنی بربادی ڈائے سال میں از امیلے کی ہے کہ یہ سارا کشمیر کا issue جو ہے اس کی وجہ سے let him fight on a پارلیمنٹ ہمیں لگتا تھا کہ ہم positive جو ہے positively لڑنگے there will be nothing like attacking each other but not a single day when he does not lie through his teeth اب آپ بھی میڈیا میں تھے میں نے آپ کو اس دن یہاں بولا میں نے ان کو چیلنج کیا ان نے بولا میں نے ان کو بولا آپ پروو کرو تو میں معافی مانگوں گا ورنہ آپ معافی مانگو ورنہ آپ ترباز ہو ڈی اس کو جب پوچھتے ہیں وہ کچھ اور بول دیتا ہے so point has come that I am fed up of this کبھی ایک چیز بولتے ہیں کبھی دوسری چیز بولتے ہیں and I will repeat they are the ones who have killed کشمیری they are the ones جتنے بھی لوگ یہ سب سننے جتنے بھی لوگوں کو police verification کا problem ہے it is because of them they are the ones who inserted this thing کہ فرد کی investigation مت کرو پورے خاندان کی کرو مطلب خاندان اگر 500 کا ہے ایک آدمی کا اگر problem ہے 499 499 لوگوں کو نہیں ملے گی it is them اور even جب وہ تقریر کر رہے تھے look at the colonial mindset look at the elitist mindset کہ اس کو پاسپورٹ کیوں ملا وہی چیز اس نے قوم پر بھی کی پتہ ہے نہیں اس کو پاسپورٹ بند کر دو جیسے وہ میرا پاسپورٹ بند کرانا چاہتا تھا ویسے ہی اس نے 30% قوم کی بھی پاسپورٹ بند کرا دی یہ OGW list کس نے بنائے ہیں یہ کہ میں نے بنائے ہیں they are the ones let them answer کوئی ایک reconcilatory effort آج تک انہیں لائی ہے کانگرس کے ساتھ انہیں بارہ سال حکومت کی اسے پہلے بی جے پی کے ساتھ تھے کبھی انہیں بولا ان کو کی جو لوگ FIRs میں ہیں کیا یہ عمر بر FIRs میں پیستے رہیں گے کبھی انہیں بولا کہ ان کو ان سے نکالنے کی ضرورت ہے after all there is a reconciliation process in every conflict there is a concept of reintegration have they ever thought about it صرف accusation کے اوپر accusation accusation کے اوپر accusation حکومت انہیں کی ہے انکل آنٹی ان کے تھے ہمارا تو کوئی انکل آنٹی ہے ہی نہیں اکل کے اندے کہاں سے ہوگا ایک پرسن کا پروکسی is he telling us کہ پانچ اگز 2019 کے بعد article 370 aggregate کرنے کے بعد بی جے پی ہر سٹرانگ ہوئی ہے اور اب جب ہم نے یہ بولا اور لائن آئیزنگ جو بند ہونے لگی اب ان کے پیٹ میں درد ہوگی سنیل شرما جی کو کیا پین ہے مجھے معلوم ہے ان کو ہم نے دوائی بھی دی تھی لیکن وہ پین اب ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہم کیا کرے وہ ہماری گلتی تو نہیں ہے سجل صاحب آپ لگتا ہے آپ امار اخلاب پر ریکٹ کر رہے ہیں لیکن محبوبہ مفتی کہ آپ کے خلاف بولے میں کوئی قصد نہیں سکتا آج ان میں کہا کہ جو پروکسی ہیں ان کو لیول پلینگ کی دیا جاتا ہے لیکن ہمیں آج کا ان سی پیڈ کو دبایا جا رہا ہے ان پر آپ ریکٹ نہیں جاتے ہیں میں نے محبوبہ جی کی مطلب کے بارے میں ان کو کیا بولوں میں بولنا ہی نہیں چاہتا ہوں مطلب بائی شور ہے کمنٹ آپ نے معاف کیا ہے ڈیریکٹ ان نے ایک مہین سے بھیجا ہوا ہے ایک آرڈر نکلا ہے ڈیریکٹ ان دوں کو معاف کیا مجھے معاف نہیں کیا ہے اب کیا کریں اس میں ایک elite ہے ایک وہ کچھ اور پتہ نہیں کیا دوسری elite ہے دونوں کو اوپر سے آرڈر آیا ہے ڈیریکٹ میں نے دیکھا ہے اس میں نسائن اور سیل بھی ہے اب کیا کریں اس میں ہم کو نسائن ہے نسیل ہے جس طرح سے میری بات سنو میری 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 امر ابداللہ who blamed first me اور him i have been ہمارا تقریب بار ہمیں آج بھی آٹھ نوٹس چھے نوٹس نکالی ہے this is the sixth notice ہمیں چھتی نوٹس لگائی ہے کہ آپ نے ایسا کیا آپ نے ایسا کیا ہم نے رویا نہیں it is him اس کو بھی کیا ہم کو بھی کیا یہ بولتا ہے نہیں انہوں نے کرایا i can't sit here after all there is an election going on i can't sit here and allow him to play a victim card when he is not the victim آپ مجھے بتاؤ اگر میں نے شروع کیا ہو میرے خلاف آٹھ نکلی آج تک میں نے تو نہیں بولا یہ اس نے کرائے یا اس نے کرائے میں نے تو کبھی نہیں بولا اور جہاں تک محبوبہ جی کا ہے ان کو کہہ دینا محبوبہ جی کو کہ کون کہاں کسے ملا ہمیں سب پتا ہے لیکن ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور نارت میں ہمیں لگتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ کونٹیس نہیں ہے اس لئے ہم بعد میں کہیں گے کس سے کون ملتا ہے آپ کی پارٹی سے یا آپ کے گھر سے کون کسے ملتا ہے ڈیٹ اور ٹائم بھی بتائیں گے آپ نے کس کو دلی بھیجا تھا اس کا بھی ٹائم بتائیں گے تو اس کو بولیے بیٹھو اپنی عزت رکھو زیادہ باتیں مت کرو